معزز سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر مستنصر حسین طارٹ کی کتاب ہزاروں ہیں شکفے سب ہیڈنگ پارو میری ماں مر گئی یہ تو ہوئی پرانے زمانوں کی فلم جس کے بعد وی سی آر آیا ٹیلویجن آیا اور پھر رہی صحیح قصر ٹیش نے پوری کر دی سینما کا رومانس ختم ہو گیا اور اس کی جگہ لازے تعمیر ہو گئے فلم رومانس کی بجائے مکمل کاروبار کی صورت اکتیار کر گئی پاکستان میں خاص طور پر یہ تیہ کر لیا گیا کہ فلم سے تعلق رکھنے کے لیے تعلیم بے حد مزد ثابت ہوتی ہے چنانچہ تعلیم کی کمی گنڈاسوں سے پوری کی جانے لگی مجھے اگر کہا جائے کہ تمہاری پسندیدہ تحریر کونسی ہے تو میں کہوں گا کسی بھی پاکستانی ایکٹریس کا تازہ ترین انٹرویو یہ انٹرویو پینل قوام فراست اور دانشوری کی آلہ ترین مثالے ہیں مثلا ایک نمبر ون ایکٹریس جس کا بنیادی تعلق اس بازار سے ہے اور جس کی وجہ شہرت پتہ نہیں کیا ہے کچھ اس قسم کے جواب دیتی ہیں تو آپ کو ایکٹنگ کا بچپن سے ہی شوق تھا ہان جی میس فارمین کہتی ہیں شوق تو مجھے اور بھی بہت سارے تھے کچھ چوری چھپے پورے بھی کیے باقی جو رہ گئے تھے ان دنوں پورے کر رہی ہوں میں ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں ہمارا گھرانا اتنا معزز ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے ماں باپ کے نام بھی نہیں بتاتے کیا فائدہ کہیں ڈیپلیکیشن نہ ہو جائے تو مجھے بچپن سے شوق تھا لیکن اس زمانے میں جو میرے ابا جی ہوا کرتے تھے وہ بہت سکتے پردے کے اتنے پابند تھے کہ گاکوں سے بھی پردہ کرواتے تھے میرا مطلب ہے جو گاہک ان کی دکان پر آتے تھے ان سے والد دکان داری کرتے تھے ہاں جی بڑا بزنس تھا آپ کے والد کا پیشہ کیا تھا توبہ توبہ پیشہ کریں ہماری دشمن اتنا فضول سوال تو نہ پوچھو چاند جی میرا مطلب ہے کہ آپ کے والد صاحب کی کوالفیکشن کیا تھی ہم تین بہنے تھیں ویسے سائنس دان تھے کمال ہے سائنس دان تھے اور دکان داری کرتے تھے یہی تو سائنس ہے اچھا آپ فلمی دنیا میں کیسے آئی بس جی ایک روز یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی راستے میں شوٹنگ ہو رہی تھی داریکٹر صاحب نے مجھے دیکھ لیا اسی وقت اپنی ہیروین کو فارغ کر کے مجھے رکھ لیا کہاں رکھ لیا فلم میں نہیں جی گھر میں دیکن میں پھر ایک اُبھرتی ہوئی ایکٹریس بن گئی آپ کو پوری طرح اُبھرنے میں کتنا عرصہ لگا بس جی لوگ اُبھرنے ہی نہیں دیتے تھے لیکن مجھے تو بہت یقین تھا کہ میں اُبھروں گی اب میں اللہ کے فضل سے نمبر ون ہوں لیکن مس آدم خور تو کہتی ہے کہا اس وقت وہ انڈسٹری کی نمبر ون ہیروین ہے بکواس کرتی ہیں فلمیں میرے پاس زیادہ موبائل فون میرا اس سے زیادہ بچتا ہے سب سے زیادہ ہیروز کے کپڑے اور جرابیں میں دھوتی ہوں ریٹ میرا زیادہ ہے یعنی فلم میں کام کرنے کا اچھا ادھاکاری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کس کے بارے میں ادھاکاری کے بارے میں کسی فلم ایکٹریس کا نام ہے نہیں نہیں یہ جو ایکٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اچھا اچھا وہ وہ والی ادھاکاری دیکھیں جی آج کل ایکٹنگ کون دیکھتا ہے لوگ تو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن اخبار نویر صاحب جو بات میں کہنا چاہتی ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو اتنے فون کیے کھانے کلائے وہ بات تو آپ پوچھ ہی نہیں رہے کہ آپ شادی کب کر رہی ہیں نہیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اپنے پیارے وطن پر تن من اور دھن قربان کر دینا چاہتی ہوں تو کر دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ میں تن تو قربان کر دوں کیونکہ پتا ہے کہ کس طرح کرتے ہیں لیکن من اور دھن قربان کرنے کا کوئی تجربہ نہیں اس لیے میں آپ کا مشورہ چاہتی تھی کس قسم کا مشورہ میں بھی ایک فلم جنا بنانا چاہتی ہوں اس بیان پر مذکورہ اکبار نویز فلم فور بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اسے متدد لگافے سنگھا کر ہوش میں لائے جاتا ہے آپ بھی قائد عظم کے بارے میں فلم بنانا چاہتی ہیں اہو جی وائی نوٹ ان دنوں فلم انڈسٹری میں ہم لوگ بہت احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پتا نہیں کون ہیں جو ہمارے جناس صاحب پر فلم بنا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ان کی بنائی ہوئی کون سے فلم سوپر ہٹ ہوئی ہے ہولا جٹ ہم نے بنائی کانی بیٹی راج کرے گی ہم نے بنائی ہم محبول وطن لوگ ہیں اس لیے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بانیہ پاکستان پر فلم بنائیں اس کی کاسٹ کیا ہوگی اب راہی صاحب تو رہے نہیں ورنہ وہ تو سوپر ہٹ تھے باقی مصطفہ قریشی ہیں محمد علی بھائی ہیں یوسف خان ہیں شب کا چیما تو ہے ہی ذرا ٹہریے میس فارمین یہ جن اداکاروں کے نام آپ لے رہی ہیں انہیں کس رول کے لیے آپ موضوع سمجھتی ہیں اکبار نویز قدرے خبرہ کر پوچھتا ہے جنا کے رول کے لیے اور کس کے لیے مذکورہ اکبار نویز اب جو بے ہوش ہوتا ہے تو بے ہوش ہی رہتا ہے کیونکہ جو لگافے سنگھا کر اسے ہوش میں لائے گیا تھا وہ ایک مرتبہ استعمال کر لیے جائیں تو دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتے ہائے ہائے فلم ایکٹریس نے بے ہوش اکبار نویز پر مزید جھک کر کہا ابھی تو میں نے انہیں یہ بتانا تھا کہ میں نے مشہور پروڈیوسر سر بالا گجر صاحب کو یہ فلم بنانے پر راضی کر لیا ہے اور ابھی یہ بھی بتانا تھا کہ جنہ میں میں بھی کون سا پارٹ کروں گی اور ماؤنٹ پیٹن کا رول رنگیلہ صاحب کریں گے سب ہیڈنگ چھے سو ڈالر میں بینل اقوام شہرت خرید لیجئے خلیفہ خلف اشاری آئے اور آتے ہی سوال داغ دیا یہ ایوارڈ یہ اعزاز یہ کیا ہے اور اس انداز میں پوچھا کہ عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے وغیرہ یہ سوال تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اس لیے کہ تم بھی تو ایک اعزاز یافتہ عدیب ہو پچھلے دنوں بھائی پھیرو کے میلا مویشیا میں تمہیں ایشیا کے بہترین عدیب کا خطاب ملا پھر انجمن پاپ فروشہ کے سالانہ جلسے میں تمہیں فخر پاکستان کے القاب سے نوازا گیا اور اور ہلکا ارباب جانورا نے تمہیں گولڈ میڈل دیا جسے تم نے سرافہ بزار میں فروغ کرنے کی کوشش کی تو جال سازی کے الزام میں دھر لیے گئے کیونکہ یہ گولڈ میڈل تانبے کا تھا اس لیے تم سے یہ سوال پوچھا یہ تو درست ہے خلیفہ کہ میں اسی نویت کے بے شمار اعزاز حاصل کر چکا ہوں کچھ میری لواہی کین نے چندہ جمع کر کے خریدے اور کچھ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ اب آپ انہیں کسی محفل میں مجھے پیش کر دیجئے اب میں لوگوں کا دل تو نہیں توڑ سکتا کیا اس قسم کے اعزازات ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے نہیں اس کے لیے سر توڑ محنت کرنا پڑتی ہے تعلقات بنانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو ظلیل و خار کرنا پڑتا ہے اور تب جا کر یہ اعزاز ملتے ہیں تو کیا تمہیں ملنے والا صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس بھی اسی نوعیت کا اعزاز تھا کیوں شرمندہ کرتے ہو خلیفہ میں نے سر پھجا کر کہا اور ذرا خفت سے کہا میں اگر مسلسل اسلام آباد میں قیام پذیر نہ ہوتا تو مجھے کہاں ملتا ویسے میں نے تو اس موقع پر ایک اخواری ریپورٹر سے ارز کیا تھا کہ پرائیڈ آف پرفارمنس وہ اسطبل ہے جس میں عربی گھوڑے اور خچر سات سات بندے ہوتے ہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خچر ہوں اور اس کے باوجود بعض لوگوں نے بہت برا منایا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ تم نے انہیں خچر کہا ہے میں کسی کی نصر بدلنے پر تو قادر نہیں ہوں اہباب خام خواہ خفا ہو گئے اب دیکھو نا اس برس جس کسر صدارت میں یہ ایوارڈ دیے جا رہے تھے تو جب فلم سٹار لہری صاحب کا نام پکارا گیا تو ہاں تالیوں سے ہال گونج اٹھا اور یہی ان کے عربی گھوڑے ہونے کی دلیل تھی اور فورا بعد ایک اور مصنف اور اداکار کا نام لیا گیا تو ہال میں سناٹا چھا گیا کہ یہ صاحب کون ہیں کسی نے ان کا نام ہی نہیں سنا تھا تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یہ جو نوبل پرائز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں بھی اسی قسم کی چکربازی ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے لیکن ذرا بین الاقوامی سطح پر ٹگور کو مل جاتا ہے اور اقبال کی طرف نظر نہیں جاتی ایک دہشتگرد بیگن کو امن کا نوبلی نام دے دیا جاتا ہے یوں بھی اگر آپ یہودی ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے ڈاپٹر عبدالسلام انام کو بھی تب نوبل انام دیا گیا جب ان کے بیشتر شاہد یہ انام حاصل کر چکے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب ٹھیک ہے ڈاکٹر سلام پاکستانی ہے لیکن کوئی حرج نہیں اگر انہیں یہ انام دے دیا جائے خلیفہ خلفشاری نے نہائی دانشمندی سے سر ہی لائیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میلہ وویشیاں اور انجمہ نے پا فروشہ کے اعزازات کے علاوہ تمہیں ابھی تک کوئی بینال اقومی ایوارڈ نہیں ملا نہیں خلیفہ اگر میں شائر ہوتا تو مجھے کسی خلیجی ریاست کے عدب نواز لو شائر زمان یا پوئٹ آف دی یئر کے خطاب سے نواز دیتے مگر میں تو ابھی مکمل طور پر عدیب بھی نہیں ہوں اس لئے ابھی تک کسی بھی بینال اقومی ایوارڈ سے محروم ہوں یہ تو بہت برا ہوا خلیفہ نے نہایت تاثر سے ہاتھ ملے تمہاری تو لٹیا ہی ڈوب گئی خلیفہ پہلے میری لٹیا کون سی تیر رہی تھی جو اب ڈوب جائے گی نہیں نہیں تم سمجھ نہیں رہے ہو تم تو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اس عمر میں پہنچ کر مو اس قابل ہی نہیں رہتا کہ دکھایا جائے تم میری بات سنجید کی سے نہیں لے رہے خلیفہ واقعیدہ ناراض ہو گئے خام خام مسکریاں کر رہے ہو میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں تشویش رہتی ہے میں تمہیں مکمل دیانتاری سے اور سنجید کی سے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مٹیا ڈوب گئی ہے اور تم مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے میں بھی ذرا حراسہ ہو گیا کہ کیا ماجرہ ہو گیا ہے لیکن کیوں خلیفہ تمہیں ابھی تک کوئی بھی بینل اقوام میں ایوارڈ نہیں ملانا کوئی غیر ملکی اعزاز تمہیں نہیں پیش کیا گیا دانشوروں کی عالمی انسائیکلوپیڈیا میں تمہارا حوالہ تمہاری تصویر اور بائیوڈیٹا شائع نہیں ہوا نہیں ہوا بھئی میں نے تنگ آ کر کہا لیکن اس میں لٹیا ڈوبنے کی کیا بات ہے بات ہے خلیفہ نے سر ہی لیا اس لیے کہ بھولے ریڑی والے کو اور پیچی پا فروش کو یہ سب اعزاز ملنے والے ہیں یہ تو یقینا ایک بلند پائے کا مزاق ہے خلیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھولا اور پیچی تو بیچارے انپڑ ہیں انپڑ ہونے کا بینل اقوام اعزاز کے ساتھ کیا تعلق ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کو ایوارڈز کی آفر ہوئی ہے اور اگر تم یقین نہیں کرتے تو میں کوئی بھی قسم اٹھا کر تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کون سی قسم کھا ہوں معاملات واقعی بہت گمبیر تھے خلیفہ آسانی سے کسی قسم کی کوئی قسم نہیں کھاتا تھا مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ بھئی تم جانتے ہو کہ بھولا اور پیچی انپڑ ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے گوال منڈی میں ایک ریڑی لگاتا ہے اور دوسرا پان فروخت کرتا ہے اگلے روز یہ دونوں میرے پاس آئے اور غیر ملکی خطوط اور بروشرز کا ایک پلندہ میرے سامنے رکھ کر کہنے لگے کہ خلیفہ جی ہر دو چار روز کے بعد کبھی امریکہ سے کبھی انگلینڈ سے یہ خط آ جاتے ہیں ہم تو در کے مارے انہیں کھولتے بھی نہیں کھول لیں گے تو پڑھیں گے کیسے آپ ذرا پڑھ کر بتائیں کہ ان میں کیا ہے تارٹ تم جانتے ہو ان میں کیا تھا کیا تھا ایک خط کیمرج انگلینڈ کے کسی ادارے کا تھا کہ مسٹر بھولا ہم آپ کو خوش خبری دیتے ہیں کہ آپ کی شاندار بینل اقوامی کارکردگی کی بنا پر آپ کا نام بینل اقوامی تاریخ ساتھ شخصیات کی ڈائریکٹری میں شامل کیا جا رہا ہے فوری طور پر اپنے قوائف اور تصویر روانہ کریں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے خلیفہ بھولے کی بینل اقوامی کارکردگی تو صرف پھل فرون پیچنا ہے تم واقع مزاق تو نہیں کر رہے تو پھر کھاؤ قسم ابھی اور سنو ایک خط پچھی پا فروش کے نام بھی آیا تھا کہ ہم پینل اقوامی دانشوروں کی انسائیکلوپیڈیا شائع کر رہے ہیں اور ہمارے بورڈ آف گورنرز نے آپ کا نام تجویز کیا ہے اس لیے اپنے قوائف فوراں بھیجئے پھر ایک اور خط تھا جس میں امریکہ کی کسی تنظیم نے بھولے ریڑی والے کو انٹرنیشنل اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا تھا ایک اور مراسلے میں پیچی کو خوشخبری دی گئی کہ نہ صرف اس کی خدمات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسے ایک ادارہ مین آف دی ائر کی ٹروفی دے رہا ہے بلکہ تامے کی ایک پلیٹ پر اس کا نام سبت کر کے یہ پلیٹ ان کے ادارے کے ہال میں دیگر مشہور شخصیات کے ہمراہ نصب کی جائے گی تم بے شک دنیا جہاں کی قسمیں کھا جاؤ کھل فشاری لیکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے خلیفہ نے فوراں کہا اور ایک جادو گھر کی طرح اپنے ہینڈ بیک میں سے خطوط کا ایک کلندہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا خود دیکھ لو اور یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ خلیفہ نے مجھے بتایا تھا وہ سو فیصد سچ تھا اور یہ خطوط واضح طور پر پچھی فان فروش اور بھولر ریڈی والے کے نام تھے اس پہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے خلیفہ ایک چھوٹا سا چکر ہے امریکہ اور انگلنڈ کے ان تمام اداروں نے ایوارڈز اور اعزازات کی خوشکبری سناتے ہوئے جو بروشر روانہ کیے ہیں ان میں ان ایوارڈز اور اعزازات اور ان سائیکلوپیڈیاز کی تصویریں ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنے قواہف کے ساتھ براہ کرم ان کی قیمت اور نہایت معمولی ہے چھے سو ڈالر روانہ کی جائے تاکہ آپ کی کاپی بک کی جا سکے بس یہ چکر ہے اور تب مجھے یاد آیا کہ یہ سارا چکر تو میرا چلایا ہوا ہے اور میں صرف خلیفہ کو تنگ کرنے کے لیے ذرا مزے لینے کے لیے ابھی تک اداکاری کر رہا تھا جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں پچھلے کئی برسوں سے اس قسم کے خطوط مجھے موصول ہوتے رہتے تھے پہلی بار تو میں ذرا چونکا کہ ہیں کیمرج یونیورسٹی کا کوئی ادارہ مجھے مین آف دیئر کا کتاب دے رہا ہے اور پھر میں نے بروشر پر گور کیا تو معلوم ہوا کہ اب بھی اہل مغرم تیسری دنیا کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر مال بنا رہے ہیں اور اس بات پر بھی کہ ہمارے معروف ماہر تعلیم سائنستان اور دانشور ان اداروں کو سینکڑو ڈالر روانہ کر کے ان سے ایسے ایوارڈ حاصل کرتے ہیں جو شاید ردی والا بھی چند ٹکوں میں نہ خریدے اور پھر ان کی نمائش کرتے ہیں اخباروں میں خبریں چھپاتے ہیں اور معصوم عوام سے مبارک باتیں وصول کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھولے ریڑی والے اور پیچی پان فروش سے ان کا رابطہ کیسے ہو گیا تو اس کا جواب بہت آسان ہے ایک تو آپ کو ایوارڈ وغیرہ کی خوشکبری دی جاتی ہے بروشر میں فوری طور پر ڈائریکٹری یا انسائیکلو پیڈیا کی قیمت اور بھیجوانے کا معمولی خرچہ چھ سات سو ڈالر درج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک درخواست ہوتی ہے کہ براہ کرم ہمیں اپنے دوستوں میں سے کم از کم دس لوگوں کے نام اور پتے روانہ کریں جنہیں آپ کے خیال میں اس بینل اقوامی اعزاز کے لیے چنا جانا چاہیے اس فارم پر نام پتہ فون نمبر وغیرہ چھپے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ذرا شغل کے طور پر بھولے اور پچی کا پتہ کیوں نہ بھیج دیا جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یوں چند ہفتوں کے اندر اندر ان دونوں کو بینل اقوامی دانشوروں کی ڈائریکٹری میں شامل کر لیا گیا اور ان میں سے ایک کو اس کی خدمات کے سلسلے میں مین آف دی ائر کا اعزاز آفر کر دیا گیا کیا بھولا اور پچی ان بینل اقوامی اعزازاد کے حصول کے لیے چھ سو ڈالر روانہ کر رہے ہیں میں نے خلیفہ سے پوچھا خلیفہ خلف اشاری ہستے لگا اول تو ان محنت کشوں کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے اگر ہو بھی تو وہ حق حلال کی ہوگی اسے وہ کیوں زائع کریں یہ کام ملکے ناموہ سکولرز دانشوروں اور عدیبوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ مال خرج کر کے جالی شہرت خریدیں اور عوام الناس کو بے وقوف بنائیں سب ہیڈنگ خبردار یہاں پاکستانی داخل نہیں ہو سکتے دربان نے مجھے روک لیا صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے مجھے تھچکا سا لگا کیونکہ موشے نے مجھے اتنی توقیر ضرور دی ہے کہ مجھے کہیں بھی روکا نہیں جاتا فوری طور پر میرے ذہن میں آیا کہ اوہو یہ دربان مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے آٹوگراف لینا چاہتا ہے چنانچہ میں نے ہاتھ آگے کر دیا السلام علیکم والیکم السلام اس نے نہایت خوش مزاجی سے ہاتھ ملایا اب اندر چلا جاؤں نہیں اب بھی آپ اندر نہیں جا سکتے اوہو تو آپ اپنے بچوں کے لیے میرے آٹوگراف نہیں چاہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سخت کو جعلت محسوس کی کہ یہ دربان کیا سوچتا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتا ہوں سوری مجھے غلط فہمی ہوئی ہے بہرحال پھر کبھی سے ہی میں اندر جانے کو تھا کہ اس نے ہاتھ آگے کر کے مجھے روک دیا صاحب آپ پڑے لکھے ہیں سیانے بیانے ہیں اور بات کو سمجھ نہیں رہے آپ اندر نہیں جا سکتے بھئی کیوں نہیں جا سکتا میرے ایک عزیز دوست آر یو شیخ نے مجھے یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے مدو کیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کھانا کھا کر فوراں چلا جاؤں گا کھانا تو آپ تب کھائیں گے اگر اندر جائیں گے اور آپ اندر نہیں جا سکتے میں آپ کو اپنا قومی شناکتی کارڈ دکھا دیتا ہوں جس پر میری قومیت پاکستانی درج ہے اور میں ہرگز کوئی تخریب کار وغیرہ نہیں ہوں میں آپ کو پہچانتا ہوں صاحب لیکن مجبوری ہے کیا مجبوری ہے آپ مناسب لباس میں نہیں ہیں اوہو میں واقعی بہت شرمندہ ہو گیا کیونکہ میں واقعی لباس کے معاملے میں تھوڑا سا لا پرواہ ہوں اور میرے بچے بھی اکثر مجھے ٹوکتے رہتے ہیں کہ ابو ازاربن اور ابو فوراں سوری کہہ کر جھولتا ہوا ازاربن نیفے میں اڑس لیتے ہیں تو شاید آج بھی اسی لا پرواہی کی وجہ سے خفت اٹھانی پڑ رہی تھی سوری میں نے دربان سے کہا اور ذرا جھک کر اپنے آپ کو ملاحظہ کیا میری کمیز شلوار کے درمیان کوئی نامناسب مقام نہیں تھا تو پھر میرا لباس مناسب کیوں نہیں ہے یوں بھی میں بقائدہ اس طرح شدہ شلوار کمیز پہن کر آیا تھا سر میں دربان سے پھر مخاطب ہوا میں نے بہت امدہ قسم کا لباس سبتن کر رکھا ہے تو اب اسے کس طرح نامناسب کہا جا سکتا ہے اسے اتار دیں ہیں عجیب واہیا شخص تھا کتنی بہودہ بات کی ہے اس نے اچھا تو اسے اتار کر قدرتی حالت میں اندر داخل ہو جاؤں آپ بات سمجھ نہیں رہے صاحب دربان کی مسکراہت بتدریج کم ہوتی گئی یہاں لباس پر پابندی ہے یا تو آپ ٹائی بان کر آئیے اور ہو سکے تو کوٹ بھی اتنی گرمی میں میں تو ٹائی سے ذرا اشتناب کرتا ہوں میرا دم کھڑتا ہے اور آپ نے ٹائی کے بارے میں وہ تعریف تو سنی ہوگی کہ ٹائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے اتارا جائے تو بے حد فرحت ہوتی ہے تو پھر کمیز پر جیکٹ پہن کر آئیے جیکٹ تو میرے پاس بہت ہیں لیکن گرمیوں کا آغاز ہوتے ہی میری بیگم انہیں پیک کر کے وارڈروپ کے سب سے اوپر والے خانے میں سنبھال دیتی ہیں آپ کو یقین ہے کہ میں اسی طرح اندر نہیں جا سکتا مجھے تو یقین ہے مگر آپ کو نہیں ہے تو دروازے کے باہر بورٹ پر درج شدہ ہدایات پڑھ لیجئے ویسے تو آپ کو کون نہیں جانتا لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں میری طرف سے آپ بے شک اسی حالت میں اندر چلے جائیے لیکن ڈرائنگ روم میں اگر ویٹر نے آپ کو باہر نکال دیا تو کیا عزت رہ جائے گی ہاں میں نے کھسیانی سی ہسی ہس کر اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کی ہم عزت دار لوگ ہیں اگرچہ شلوار کمیز ایسے بےہودہ اور نامناسب لباس میں ہیں تو آپ ٹھیک کہتے ہیں اس حالت میں اندر نہیں جانا چاہیے آپ شاید پہلی بار ادھر آئے ہیں ادھر ٹی وی والے یا اخباروں والے کم ہی آتے ہیں صرف جنٹری آتی ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنٹری سوٹوں اور ٹائیوں میں ملبوس مجھ میڈل کلاسیے شلوار کمیز والے پر ایک نظر حکارت ڈالتی کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے اندر تو پہر کے کھانے کے لیے چاہ رہی تھی دراصل آریو شیخ نے مجھے مروا دیا تھا وہ ایک بدت سے اسرار کر رہا تھا کہ ہم دونوں کو کسی روز کھانے پر مل بیٹنا چاہیے تاکہ گئے زمانوں کی یادیں تازہ کی جا سکیں خاص طور پر وہ زمانے جب سر شام شہہ لاہور کی جنٹری مکھن زین کی پتنونوں سفید بش شرٹوں میں ملبوس مال روڈ کے فٹپات پر مٹر گشت کرتی تھی یہ گشت ریگل چوک سے شروع ہو کر الفلا بلڈنگ پر ختم ہو جاتی تھی اور وہاں سے واپسی کا گیر لگ جاتا تھا ان دنوں مال روڈ پر کاریں کم ہوتی تھی اور تانگیں اور سائیکل زیادہ اور اتنے زیادہ بھی نہیں کہ خوشگپیوں میں خلنداز ہو سکیں اس مٹر گشت کا اختتام شیزان ریسٹوران میں چائے کی میز پر ہوتا تھا چنانچہ ایک روز یہ تیپ آ گیا کہ ہم لنچ کے لیے ملیں گے کہاں ملیں گے اس کا فیصلہ شیخ پر چھوڑ دیا گیا تھا گھر سے نکلنے سے پیش تر شیخ نے مجھے فون کیا کہ تم پورے ڈیڑھ وجے پنجاب کلب میں پہن جاؤ وہاں خوراک کی کوالٹی بلند پائے کی ہوتی ہے لیکن اس میں سیری پائے شامل نہیں ہوتے اس نے سرسری طور پر یہ بھی اطلاع دی کہ پنجاب کلب میں لباس کی پابندی ہے اس لیے سوٹ اور ٹائی وغیرہ پہن کر آنا اگر بہت ہی فکرے ہو تو سفاری سوٹ سے بھی کام چل سکتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میری بیگم ہر قسم کے سوٹ ٹائیاں اور کمیزیں وغیرہ سردیوں کے ختم ہوتے ہی پیک کرتی ہیں اور وارڈروپ کے سب سے اوپر والے خانے میں فٹ کر دیتی ہیں ایسے میں نے وارڈروپ کا لفظ صرف دربان کو متاثر کرنے کے لیے بولا تھا تراصل سردیوں کے جتنے کپڑے ہوتے ہیں اور ان میں رزائیاں کمبل اور کھیس وغیرہ بھی شابل ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ ایک بڑے ٹرنک میں رکھتے ہیں اور ان کے اوپر میرے پرانے سوٹ ٹائیاں اور شرٹیں وغیرہ سجا دیے جاتے ہیں چنانچہ میں نے اپنی بیگم سے گزارش کی کہ وہ فلفور بڑے ٹرنک کے اوپر جو خالی پنجرے اور پرانے سوفے رکھے ہوئے ہیں انہیں اتارے اور پھر ٹرنک میں سے کوئی ایک سوٹ اور کوئی میچنگ ٹائی برامت کر کے مجھے پہنا دے بلکہ میں خود ہی پہن لوں گا کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے جو اتنی گرمی میں سوٹ پہن کر سرکس کے مسکرے لگنا چاہتے ہو بیگم نے ناک چڑھا کر کہا میں پنجاب کلب میں کھانا تناول کرنے جا رہا ہوں اور وہاں صرف ان لوگوں کو خسنے دیا جاتا ہے جنہوں نے سوٹ کے ہمرا ٹائی ٹانگ رکھی ہو کمال ہے اس نے سر چھٹک کر کہا نام پنجاب کلب ہے اور پنجاب کا لباس پہن کر آپ اندر نہیں جا سکتے یہ بے وکوف لوگ نہیں ہیں خدا کے واسطے احیستہ بولو وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں خام خواہ کسی نہ کسی کا استحقاق مجروع ہو جائے گا کیا انگلنڈ میں کوئی ایسا کلب ہے جس کا نام انگلیش کلب ہو اور وہاں آپ تھری پی سوٹ اور ٹائی میں ملبوس ہو کر نہ جا سکیں اور پابندی ہو کہ آپ کمیز شلوار پہن کر آئیں نہیں بھئی فضول کی بحث مت کرو میرے کپڑے نکال دو وہ تو میں نکال دیتی ہوں لیکن پنجاب کلب والوں کو اس کا نام انگلیش کلب رکھ دینا چاہیے ایک عدد سوٹ ٹرنک میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور اسطری کرنے کے باوجود اس پر اتنی شکنے تھی کہ لگتا تھا کہ گھڑے میں سے نکالا گیا ہے جب میں نے پتلون پہننے کی کوشش کی تو وہ اتنی چھوٹی ہو چکی تھی کہ سانس اندر کھینچ کر مو لاز سرک کرنے کے باوجود وہ میری تون تک نہ پہنچ سکی پھر کوٹ ٹرائی کیا تو وہ چارلی چیپلن کے کوٹ سے بھی مختصر ثابت ہوا چنانچہ میں موزز ہونے کی کوشش ترک کر کے فوراں آریو شیخ کو فون کرنے کے قابل ہوا کہ بھائی میرے یہ صورتحال ہے اب کیا کروں اس نے تنگ آ کر کہا چلو پنجاب کلب نہیں جاتے مال پر جم خانہ کلب میں چلے آؤ وہاں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں اور اب میں جم خانہ کلب کے دربان کی منت سواجت میں مصروف تھا غالب نے محبوب کے تربان کی اتنی منتیں نہیں کی ہوں گی جتنی میں کر چکا تھا صاحب اگر آپ کو کسی کا انتظار ہے تو میں یہ ریایت کر سکتا ہوں کہ آپ ذرا ایک جانب ہو کر تھوڑی تیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اگر کسی نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کلب کا ملازم ہے یا کسی صاحب کا ڈرائیور ہے بس اسی لمبے آریو شیخ ایک نہایت امدہ ڈری سوٹ اور ٹائم میں ملبوس بہکتا ہوا وارد ہو گیا تم باہر کیوں کھڑے ہو میں نے اپنی درد بھری داستان اس کے گوشت گزار کر دی اوہو میرا تو یہی خیال تھا کہ یہاں پابندی نہیں ہے تم یوں کرو کہ میرا کوٹ پہن لو چونکہ میں نے ٹائی بھی باندھ رکھی ہے اس لیے دونوں کا کام ہو جائے گا بدقسمتی سے شیخ کا کوٹ بھی میرے ناپ کا نہ تھا لون کے قریب کھڑے ہو کر میں نے اس میں گھسنے کی کوشش بہت کی لیکن ناکام رہا ایک اور طریقہ ہے شیخ نے فوراً ایک اور تجویز پیش کی ان کے پاس فالتوں ٹائیاں اور ویس کورٹ موجود ہوتے ہیں تم ان میں سے کوئی ایک پہن لو شیخ صاحب میں نے ذرا ناراض ہو کر کہا میں دوسروں کی اتران صرف اس لیے پہن لو کہ مجھے جم کھانا کلب میں کھانا کھانے کا بڑا شوق ہے آفٹر آل معاشر میں میرا کوئی مقام ہے تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں دربان اندر نہیں جانے دیتا شیخ ہستے لگا چلو مٹی ڈالو کلبوں پر نیکلو روڈ پر چلتے ہیں اور دال چاول کھاتے ہیں وہاں تب کوئی پبندی نہیں تمہارا لباس تو درست ہے صرف مجھے یہ سوٹ اتار کر کمیز چلوار پہننا ہوگا آؤ چنانچہ میں اس روز پنجاب کلب اور جم کھانا کلب میں کھانا کھا کر معزز ہونے سے بال بال بچ گیا ایسے میرا ایک مشورہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی کلبیں پاکستان میں ہیں ان کے باہر گیٹ پر ایک بورڈ ضرور نصب کیا جائے جس پر خبردار یہاں پاکستانی لباس پہننے والوں کا داخلہ منع ہے جلی حروف میں لکھا ہو ایسا بورڈ لگانے میں حرج کی کوئی بات نہیں کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں بھی تو یہاں خطو اور دیسی لوگوں کا داخلہ منع ہے کہ بورڈ آویزہ کیے جاتے تھے اب چونکہ اسی زمانے اور اسی ذہنیت کا تسلسل چلا آ رہا ہے اس لیے اس قسم کا بورڈ لگانا نہائیت مناسب ہوگا